موسیقی اسلام علیکم کپیٹل ففٹی ور نیوز کے ساتھ میں ہوں سالحہ جمال سب سے پہلے ہٹ لائنز اپوزیشن کے دس جماعتی اتحاد پی ڈی ایم میں شامل عوامی نیشنل پارٹنی نے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا پی ڈی ایم کے اے ان پی کو نوٹس کے معاملے پر پارٹی قیادت کا اہمیشہ اس پشاور میں ہوا جس میں شوکاس نوٹس پر مشاورت کی گئی وزیر صحت سین ازرا پیچو نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ٹرانسپورٹ معتل کرنے کی تجویز دی وزیر صحت کے مطابق کراچی میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرح 4.3 فیصد رہی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا آخری ونڈے کل سنچورین میں کھیلا جائے گا جس میں جنوبی افریقہ کو پانچ اہم کھلاری ٹیم کو دستیاب نہیں ہوں گے متحدہ عرب امراد کی اتحاد ایرویس نے ابو زہبی اور اسرائیل کے اہم شہر تلبیب کے ماہ بین بازابتہ طور پر فضائی سفر کا آغاز کر دیا اتحاد ایرویس کی پہلی پرواز ای وائی پانسہ و ٹھاموے مسافروں کو لے کر منگل کی دوپہ تلبیب پہنچی اسلام آباد میں سنگل ڈوز ویکسین کے لیے عمر کی حد ارسی سے کم کر کے ستے سال کر دی گئی ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا کہ پابندیاں سخت کرنا وسیطر لوگ ڈاؤن اور اسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی نتائش نظر آنے لگے ہیں سن سرافہ بازار جولئرز اسوسییشن کے مطابق چار سو پچاس روپے کمی کے بعد ملک میں ایک طولہ سونے کی قدر ایک لاکھ چار ہزار روپے ہو گئی سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد بلدیاتی نمائندوں کا ٹاؤن ہال میں پہلا اجلاس ہوا جس کی صدارت لوٹ میر لاہور کرنائے ریٹائر مبشر جاویت نے کی اجلاس میں ڈیپٹی میر چیرمنہ اور ڈسٹرک کاؤسل میمبرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی پاکستانی مصنف اور ڈرامانیگار خلیل الرحمان کمر نے انکشاف کیا کہ انہیں کئی مرتبہ بھارت سے فلم لکھنے کی پیش کش کی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک بھارت کے لیے کام نہیں کریں گے جب تک وہاں پاکستانی لوگوں کی اپنی پہچان نہیں بن جاتی انٹر بینگ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں آج 0.22 فیصد کا اضافہ ہوا انٹر بینگ میں آج برطاندوی پاؤنڈ 60 پیسے کمی کے ساتھ 212 روپے 43 پیسے اور سعودی ریال 0.09 روپے کمی سے 40 روپے 18 پیسے کا ہو گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں کیپیٹل 51 نیوز موسیقی